موسیقی 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 اندو سرکار کی کسانوں کے ساتھ قریب تین گھنٹے چلی پیٹھا کرہی بے نتیجہ کسانوں نے سرکار کی اور سے کمیٹی بنانے کے پرستاف کو چکرائے تین دسمبر کو ہوگی اگلی بیٹھت بارڈ رو پر پردرشن کر رہے کسانوں کو مل رہا راجنے تک دلوں کا سمرتھن پپو یادف چندر شیکھر سمیت کئی نیتہ ہو رہے شامل دلی میں آم آدمی پارٹی کسانوں کے سمرتھن میں بنانے پہنچے مانف شرمکلا گرو جتاتے ہوئے پولیس نے آپ کے کئی کاری کرتا ہوگو حراست ملیا 6 دن کے پردرشن کے بعد آج سرکار نے کسان سنگٹھن کے لوگوں سے آخر کار باتشیت کی کہ اندکرشی منتری نارین سنگٹھومر کی اگوائی میں یہ میٹنگ ہوئی اور یہاں پر 35 کسان سنگٹھن کے لوگ موجود تھے اور ان سبھی لوگوں نے اپنی باتشیت رکھئے تو چلی آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے بتاتے ہیں کیا ہوا اس باتشیت میں اور کیا حل نکلا ہے پچھلے شہدنوں سے لمبے گھماستان کے بعد منگلوار کو کسان اور سرکار کے بیچ باتشیت ہوئی دلی کے ویجیان بھون میں کسان سنگٹھنوں اور کیندر سرکار کے بیچ قریب 3 گھنٹے تک بیٹھاک چلی باتشیت سماپتھونے کے بعد بہر آئے کسان نیتاؤں نے اپنا آندولن جاری رکھنے کی بات کی ہے کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ باتشیت کا اگلا دور اب گروہ کو شکھ ہوگا میٹنگ میں سرکار کی اور سے کمیٹی بنانی کی بات کسانوں کے سامنے رکھی گئی جس کو کسانوں نے چھکرا دیا مانتری نریندر سنگھ تومر نے کہا سامانی طور پر ہم سب لوگ چاہتے تھے کہ ایک سمیتی بنے لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر بات کریں گے ہم کسان بھائیوں سے آگ رہ کرتے ہیں کہ وہ پاندولن ستگت کریں اور باتچیت کریں لیکن یہ فیصلہ کسانوں پر نرپر کرتا ہے اس بیٹھک مست کسانوں کی اور سے الگ الگ سنگٹنوں کے 35 نیتہ شامل ہوئے وہی سرکار کی اور سے تین منتری نریندر سنگھ تومر بیوز گویل اور سوم پرکاش شامل ہوئے اور اب اگلی بیٹھک تین دسمبر کو ہوگی یورو رپورٹ خبر آئے نس کیند کے کشی کانونوں کے خلاف کسانوں کا ویروت پردشن جاری ہے دلی کی سیماوں پر کسان اڑک ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ منوا کر رہیں گے اسی بیچ کسانوں کو سمرتھن دینے کے لیے کئی نیتہ اور کئی سنگچن کے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں اسی بیچ ہم نے دیکھا کہ گازی پر بوجر پر بھیم آرمی کے پرمک چنگشکر آزاد بھی پہنچے وہ وہاں پہنچ کر کسانوں کو سمرتھن دی اور انہوں نے کہا کہ یہ آندولن تب تک چلتا رہے گا جب تک یہ لڑائی نہیں جیتی جاتی ہے اور یہ آپ کو اس رپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا کہا چنگشکر آزاد نے کرشی قانونوں کے خلاف کئی راجیوں کے کئی کسان اور کسان سنگٹن لگتار ویروت کر رہے ہیں پنجاب ہریانوں اور یوپی کے کسان ویروت کر لگتار آندولن چھڑے ہوئے ہیں کسان آندولن کو کئی نیتہوں کا بھی سمرتھن ملنے لگا ہے وہیں بھیم آرمی چیف چنگشکر آزاد ان کسانوں کا سمرتھن کرنے کے لیے پہنچے اس دوران چنگشکر آزاد نے کہا کہ کسان کی حق کی لڑائی میں سمرتھن دینے آیا ہوں کسان دلت مزدور سب ایک ہی ہیں کسان کے گھر کھیتی نہیں ہوگی تو مزدور کا گھر کیسے چلے گا ایڈلین انڈیا اور آپ اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں تو جب شروعات رہی سے ہو جاتی ہے تو اور سیجوں کو بہت ملوگا آتا ہے تو یہ آندولن کسان ہی نے چیر کر رہی ہے بہت مبارک بات سب لوگوں کو ہم لوگ کسان کو سمرتھن کرنے ہی نہیں آیا ہے کیونکہ کسان کے مجھ بور جو ہے نا کسان و مدرول کا ایک ہر چوٹی لکتا تھا اور میں جیس سمائل سے آتا ہوں وہ مجھ بور سمائل جو ہے وہ کسان کے آدھاری اگر آپ کی خیتی چلے جائے گی آپ کی خیتی کے جو ادھکار آپ کو چلے جائے گی تو مجدون تو ویسے پر باز ہو جائے گا سرکار نے نوکری تو نہیں چھوڑی ہے تو سرکار دھرے دھرے کر کے سب تعلاج کریں میں نے کہا اور اب یہ کسانوں کے خلاف سے وہ بھیل بنایا ہے جو کسانوں کی مرجی نہیں ہے دھائی مہینے سے کسان آدھول اندر ہے پہلی بار نہیں ہے دھائی مہینے سے آدھول کرے سرکار کے سنا نہیں چندرشکر ازاد یہی نہیں رکے انہوں نے موڈی سرکار پر بھی جم کر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار پونجی پتیوں کے لیے بل لے کر آئی ہے جس سے مہنگائی بڑھے گی جس سے مہنگائی بڑھے گی جنتا کوئی لگ رہا ہے کہ یہ کسان آدھول لگا ہے بار طلب ہے کہ ڈلی کے ویبین بورڈر پر ہزاروں کی سنکھیا میں کسان موجود ہیں پلہونے ڈلی میں پرویش کے راستے بند کر دیئے ہیں اور اس میں ایک اور بھی لوگ شامل ہوئے گازی پر بوجر پر آج سوشل ایکٹیویسٹ سماس سیوکا میدھا پاٹکر بھی پہنچی اور انہوں نے کہا یہ کسانوں کی لڑائی ہے اور یہ آندولن سے جیتی جا سکتی ہے کسان مرودھی ہی ہے پرائی منسٹر سے کہنے سے کیا ہوتا ہے وہ ان کے من کی بات ہے پر ان کانونوں میں منمانی بات ہے اور کسان مرودھی اس لیے ہے کیونکہ وہ کارپوریٹس کے پکش میں ہے یہ ابھی نیا دروازے کھول رہے ہیں اور کھیتی کو چراغہ بنا دیں گے اڈانی امبانی کے کیا کسانوں کو یہ منظور ہے رازدھانی دلی میں کسانوں کا پردشن جاری ہے اور ان کا سمرتھن کرنے کے لیے اب کئی راجنیتک پارچیاں بھی سامنے آ چکی ہیں اسی بیچ ہم نے دیکھا کہ عام آدمی پارچی بھی کسان کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے اور اسی سپورٹ کو دیکھتے ہوئے آج نو نے کنوٹ پلیس پر ہیومن چین بنانے کی کوشش کی وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا ویروت اس طرح سے جتائیں مانو شرنکھلا بنا کر لیکن پولیس نے انہیں روک لیا اور وہ ایسا نہیں کر پائے کسان آندولن کے سمرتن میں عام آدمی پارٹی کی یوتھ ونگ نے منگلوار کو ڈلی کے کنوٹ پلیس میں پردرشن کرنے کا پریاس کیا اس دوران پولیس نے عام آدمی پارٹی کے ودایق جنرل سنگھ سمیت کئی نتاؤں کو حراست میں لے لیا عام آدمی پارٹی کے یہ نتاؤں کنوٹ پلیس میں اپنا ویروت جتاتے ہوئے مانو شرنکھلا بنانا چاہتے تھے دلی دے لوگ دلی دے نوجوان کسانہ دے ہاگ چاگے کھڑے ہوئے دے جڑے کھیتی کنوٹ اندر سرکار والوں بنائے گئے نے وہ دے ویروت ویچ دے کتار کسانہ دے سمرتن ویچ دلی والے پردان منتری نوں اپیل کرنے دے دیش دے پردان منتری نوں کیا جڑے کسانہ دے جمین کھوڑ والے کنوٹ تُسی پاس گیتے ہیں نوں واپس لو ساڑے کسان ہجارہ لکھا دی گلتی ویچ پشمی دلی سے ویدھائی جنرل سنگھ پنجاب میں آم آدمی پارٹی کے پرابادی بھی ہیں بڑی سنکھیا میں پنجاب کے کسان کشی کانونوں کا ویروت کرنے دلی بورڈر پر ایک اترت ہیں پولیس نے کسانوں کو دلی بورڈر پر ہی روک رکھا ہے اس بھی جنرل سنگھ منگلوار کو دبہر اپنے کچھ سے یوگیوں کے ساتھ کنوٹ پلیس میں اپنا ویروت جتاتے ہوئے مانف شرنکلا بنانے پہنچے حالکہ پولیس نے ترنت کاریوائے کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا آم آدمی پارٹی نے کہا دلی کے کنوٹ پلیس میں کالے کھیتی کانونوں کے خلاف ویروت کرتے ہوئے جنرل سنگھ کو دلی پولیس نے اگر کانونی طریقے سے حراست میں لے لیا ہے کسانوں کے سممان میں آپ کی یوت ونگ میدان میں اتری ہے اس سے پہلے جنرل سنگھ اور ان کے کچھ انیے ساتھیوں نے ستائیس نومبر کو کسانوں کے سمرتن میں پردان مانتری آواز کے سمیپ پردرشن کرنے کی کوشش کی تھی تب بھی ڈلی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا تھا جنرل سنگھ کے ساتھ منجاب میں آئے آم آدمی پارٹی کے کئی انی نیتا وکارے کرتا بھی اس ویروت میں شامل تھے یہ لوگ رشی کانونوں کے ویروت میں پردان مانتری آواز کے باہر پردرشن کرنے پہنچے تھے بھارتی راجنیتی میں عام طور پر سیلیبرٹیز یا نیتا کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں یا پارٹی بدلتے ہیں تو انہیں ویدھایک یا سانسد کی ٹکٹ سے نوازا جاتا ہے لیکن ممبئی میں اس میں عبود پور بدلاؤ دیکھنے کو ملا مگلوار کو یہاں بولیوڈ عبینی تریورملا ماتونکر کو ورش نیتاو کی اپستتی میں پہلے شف سینا کا ٹکٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں آدھیکاری گروپ سے پارٹی میں شامل کر لیا گیا شف سینا آدھیاک شرموخی منتری ادھر تھاکرے نے ماتونکر کا پارٹی کی اوڑ سے گرم جوشی سے سواگت کیا وہیں ان کی پتنی رشوی ادھر تھاکرے نے انہیں شف بندھن ڈھاگا باندھا جو کی نئی پارٹی کے ساتھ ان کے جڑاؤ کا پردیخ ہے بتا دیں ستمبر 2019 میں کانگریس چھوڑنے کے بعد سے ماتونکر 14 مہینے تک دینائل موڈ مرا اور اس کے بعد مہا وکاس اگدی سے انہیں مہاراشتر ویدان منڈل کی اوپری سدن کا ٹکٹ ملا ماتونکر کے پارٹی جوئن کرنے کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے پچھلے مہینے کی مہاراشتر ویدان پریشت کے لیے راجعبال بھگت سنگھ کوشیاری کے کوٹے سے ایم بی اے کے گیارہ لوگوں کے ساتھ ان کا نام بھی نامانکت کرنے کی سفارش کر دی گئی ماتونکر پچھلے سال ممبئی اتر نرواشن شیطر میں جناؤ ہار گئی تھی اور ہار کا آروپ پارٹی پر لگاتے ہوئے انہوں نے کانگریس چھوڑ دی تھی مہاراشتر ویدان سبھا چناؤ سے پہلے ایسی اٹھکلے تھی کہ وہ شیف سینہ شرط پوار کی راشتر ویادی پانگریس پارٹی یا یہاں تک کہ راج تھاکڑے کی مہاراشتر ویدنف نرمان سینہ میں شامل ہوگی لیکن انہوں نے اسے افوا بتایا تھا